پرزند زہر آئے حالات برے ہیں کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیو چینل جس پر محروم بصیرت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بلموم سیکنوں کی تعداد میں اسلامی قطر تستیار دی لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نباتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکون کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کی حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہے ہیں کاشانہ بصیرہ شانہ بصیرہ شانہ بصیرہ شانہ بصیرہ شانہ پرزند زہر آئے حالات برے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامین آپ سمات فرما رہے ہیں سیرت عمل محمدین حضرت علی ابن عبی طالب حصہ اول مولف ہیں علامہ مفتی جعفر حسین اللہ مقامہ آج ہم آپ کے سامنے اس کی بیالیس میں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں صفحہ نمبر 491 انوان ہے قیدیوں سے برتاؤ قیدبند کی سزا کا دستور زمان قدیم سے چلا رہا ہے اور حکومتیں جنہیں مجرم قرار دے لیتی تھی انہیں قید خانوں میں ڈال دیتی تھی چنانچہ حضرت یوسف کے زندان میں بند کیے جانے کا تذکرہ قرآن مجید میں ہے یوسف کئی ورس تک قید خانے میں رہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زمانے میں باغیوں اور جنگی اسیروں کو زیر حراست رکھا جاتا تھا آن حضرت کے بعد خلفہ کے دور میں بھی لوگوں کو قید بند کی سزا دی جاتی تھی مگر کسی امارت میں بند رکھنے کی بجائے انہیں قیدوں میں جھونک دیا جاتا تھا عمل وآمدین علیہ السلام مجرموں کو قیدوں میں رکھنے کی بجائے قید خانے میں رکھتے تھے اور اسلام میں سب سے پہلے آپ ہی نے قید خانہ تعمیر کرایا شیخ علاہ الدین نے تحریر کیا ہے کہ اسلام میں سب سے پہلے علی بن عبی طالب نے قید خانے کی بنیاد رکھی اور خلفہ یعنی قیدیوں کو قیدوں میں بند کیا کرتے تھے اور جو خلفہ تھے وہ قیدیوں کو قیدوں میں بند کیا کرتے تھے اور یہ روایت ہے محاضرت العوائل میں صفحہ نمبر 164 حضرت نے پہلے حضرت نے پہلے سہنٹوں سے ایک آہاتے کی صورت میں محابس تیار کروایا اور پھر اسے پختہ امارت کی صورت میں بدل دیا علام الزم مخشری نے تحریر کیا کہ حضرت نے سہنٹوں سے قید خانہ تعمیر کیا اور اس کا نام معنی رکھا اور جب چوروں نے اس میں نقب لگائی تو کنکروں پتھروں سے تعمیر کر آیا اور اس کا نام مخیص رکھا یہ روایت فائق جل نمبر ایک صفحہ نمبر 188 پر موجود ہے عموی اور عباسی دور میں جنہیں قید کی سزا دی جاتی تھی انہیں تحخانوں میں بند کر دیا جاتا تھا نہ کسی کو ان سے ملنے جلنے کی اجازت ہوتی تھی اور نہ انہیں باہر کی دنیا سے باخبر رکھا جاتا تھا ان پر اتنا تشدد کیا جاتا تھا کہ ان سختیوں کو جھیل کر کسی کے زندہ بچ کر نکلنے کی توقع نہ کی جاتی تھی عمر المحمدین علیہ السلام کسی کو ان تاقامی جذبے کی بنا پر قید کی سزا نہ دیتے تھے بلکہ ایسے لوگوں کو قید میں ڈالتے تھے جو خیانت اور غزب کے مرتغب ہوتے تھے اور یتیموں کے اموال کو خود برد کرتے تھے انہیں قید میں رکھنے کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ کچھ عرصے کے لیے ان کی آزادی کو سلب کر کے ان کی مجرمانہ ذہنیت کی اصلاح کی جائے تاکہ معاشرے میں اپنا کھویا ہوا مقام پھر سے حاصل کر سکیں ان پر صرف اتنی ہی پابندی آئیت کی جاتی تھی جتنی پابندی ان کی ذہنی اصلاح کے لیے ضروری سمجھی جاتی تھی انہیں مقررہ اوقات میں باہر جانے کی اجازت دی جاتی تھی نماز کے اوقات میں جیل کے دروازے عمومی طور پر کھول دیے جاتے تھے تاکہ وہ اتمنان اور سکون سے نماز ادا کر سکیں موسم کے لحاظ سے گرمیوں میں گرمی کا اور سردیوں میں سردی کا لباس انہیں دیا جاتا اگر وہ آسودہ حال ہوتے تو کھانے پینے کا خرچ انہی پر ڈال جاتا اور غریب اور نادار ہوتے تو بیت المال سے ان کے مقارج ادا کیے جاتے صفحہ نمبر ہے 493 اور عنوان ہے زمیوں سے برتاؤ زمی اسلامی مملکت کی وہ یہودی نصرانی اور مجوسی ہیں جو حکومت کو حضب معاہدہ جزیعہ ادا کرتے تھے اور اس کے عوص حکومت ان کے تمام معاشی و معاشرتی اور مذہبی حقوق کے تحافظ کی ذمہ داری ہوتی ہے ذمہ دار ہوتی اور ان کے اموال اور نفوس اسی طرح محترم قرار پائے جاتے ہیں جس طرح مسلمانوں کے اموال اور نفوس اور کسی مسلمان کو ان سے جنگ اور قتال کرنے انہیں گزن پہنچانے اور ان کے اموال چھین لینے کی اجازت نہیں ہوتی ان زمیوں کے بارے میں عمر المومنین کا رویہ نہایت پر شفقت تھا آپ نے ان کے معاشی و معاشرتی حقوق مرقرر کیے اور اسیبت اور تنگ نظری سے بالتر رہ کر انہیں مذہبی مراسم کے وجہ لانے کی پوری آزادی دی تھی نہ مذہبی اختلاف کی بنا پر ان کی تحقیر و تظلیل کوارہ کرتے اور نہ ان پر ظلم و زیادتی کے رویہ دار ہوتے اور اپنے اموال کو بھی ہدایت فرماتے کہ وہ ان کے حقوق کا دہاز رکھیں انہیں کسی جائز حق سے محروم نہ کریں اور نہ ان پر تشدد و زختی کریں چنانچہ مالکی اشتر کو جو اہد نامہ لکھ کر دیا اس میں تحریر فرمایا ان کے لیے پھاڑ کھانے والا درندہ نہ بن جاؤ کہ انہیں نگل جانا غنیمت سمجھتے رو اس لیے کہ رعایہ میں دو قسم کے لوگ ہیں ایک تمہارے دینی بھائی اور دوسرے تمہارے تمہاری جیسی مخلوق خدا حضرت کی اس ارشاد سے ظاہر ہے کہ آپ ہر انسان کو انسان ہونے کے ادوار سے ایک سطح پر سمجھتے تھے اور انسانیت کے رشتے کو بھی اتنی ہی اہمیت دیتے تھے جتنی اہمیت مذہبی اتحاد کو دی جا سکتی ہے چنانچہ عقیدہ و مذہب کے اختلاف کی بنا پر نہ کسی کی حق تلفی کی اور نہ کسی سے نفرت اور بدلی کا اظہار کیا اسی خسن سلوک کی بنا پر اہلِ زمہ ہمیشہ آپ کے دل سے وفادار رہے ابنِ ابی الحدید نے تحریر کیا ہے میں اس شخص کے بارے میں کیا کہوں جسے اہلِ زمہ دل و جان سے چاہتے تھے حالانکہ وہ پیغمبر کی نبوت کی تقزیب کرتے تھے اور یہ روایت ہے مقدمہ بن ابنِ ابی الحدید صفحہ نمبر ساتھ ایک دفعہ مل مومنین کوفے کی طرف راہ سپار تھے کہ راستے میں ایک زمین آپ کا ہم سفر ہو گیا اس نے حضرت سے دریافت کیا کہ آپ کدھر جائیں گے فرمایا کوفے کچھ دور تک دونوں ساتھ چلتے رہے جب اس زمینے اپنی منزل کی طرف مرنا چاہا تو حضرت بھی اس کے ساتھ چل دیئے اس نے کہا یہ راستہ تو کوفہ نہیں چاہتا اور آپ کو کوفہ جانا ہے فرمایا کہ مجھے معلوم ہے کہ یہ راستہ کوفے کو نہیں جانتا مگر حسنِ رفاقت اور ہمسرہ فری کا تقاضی یہ ہے کہ میں چند قدم آپ کے ساتھ جاؤں اور تمہیں رخصت کروں اور پیغمبر اور ہمارے پیغمبر نے ہمیں یہی تعلیم دی ہے اس نے کہا کیا واقعا آپ کے پیغمبر کی یہ تعلیم ہے فرمایا ہاں کہا وہ دین بہترین دین ہے جو ایسے اعلی اخلاق کا درس دیتا ہے اب میں آپ کے ہمرا کوفہ جاؤں گا چنانچہ وہ حضرت کی ہمرا کوفہ آیا اور جب اسے یہ معلوم ہوا کہ آپ امیر المومنین ہیں تو ہلکہ بغو گوش سے اسلام ہو گیا صفہ نمبر ہے فور نائنٹی فور انوان ہیں اوقاف اور تعمیرات تخیریہ انسانی اخوت اور برادری کا تقاضی یہ ہے کہ انسان صرف اپنے مفات ہی پیشے نظر نہ رکھے بلکہ بنیے نو انسان کی راحت رسانی کا بھی سامان کرے اور عوامی فلا و بیبود کی کاموں میں حصہ لے اسلام نے اسی انسانیت آممہ کی شعور کو بیدار کرنے کے لیے جہاں آمال اور عبادات پر زور دیا وہاں رفع آممہ کے کاموں کو بھی ضروری قرار دیا ہے اور زکاة ایسے اہم فریضے میں ایک مسرف فی سبیل اللہ کا تجویز کیا ہے جو تمام رفعی امور کو شامل ہیں جیسے کوئیں اور چشم خدوانا مسافر خانے اور عبادت گاہیں تعمیر کرنا اور اس قبیل کے دوسرے کام انجام دینا جن سے تمام انسانوں کو بلا امتیاز مذہب و ملت فائدہ پہنچتا ہے عمیر المومنین علیہ السلام نے اپنے مختصر دور حکومت میں بغاوت اور خانہ جنگی جیسے سنگین مسائل سے دوچار ہونے کے باوجود عوام کی فلاو بیبوس سے چشم پوشی نہیں کی اور پوری تندوہی سے رفعی امور انجام دیتے رہے ابن شہر آشوب نے ماناقب میں تحریر کیا ہے کہ عمیر المومنین علیہ السلام نے حجاج کے لیے یمبہ میں سو چشمیں خدوائے مدینہ کوفہ اور بسرہ میں کوئے خدوائے مکہ اور کوفہ کے درمیان سڑک تعمیر کی اور اس پر میلوں کے نشانات نصب کیے ان میلوں پر تحریر تھا حازہ میل علی اور حاجیوں کے لیے رہ میں متعدد کوئے خدوائے ایک کانجی ہاؤس تعمیر کروایا جس میں آوارہ جانوروں کو بند کیا جاتا اور انہیں بیت المال سے اتنا چارہ دیا جاتا کہ وہ نہ کمزور اور دبلے ہونے پائیں اور نہ موٹے تازے اگر کسی جانور کا مالک آتا اور ملکیت کا ثبوت مہیا کرتا تو وہ جانور اسے دے دیا جاتا ورنہ اسے وہیں بند رہنے دیا جاتا حضرت نے اپنے ہاتھ سے متعدد چشمیں کھو دے باغات لگائے اور انہیں فقرہ مسلمین پر وقف کر دیا چنانچہ حضرت نے ایک آزاد کردہ غلام ابو نظیر بیان کرتے ہیں کہ حضرت ایک مرتبہ اپنی جاگیر این ابی نظیر اور بغبیا بغیبہ بے غین یہ بے غین ہے پر تشریف لائے میں نے جو روکھا سکھا کھانا پیش کیا وہ کھایا اوک سے پانی پیا اور پھاورا لے کر گڑا کھودنا شروع کیا یہاں تک کہ پسینے میں شرابور ہو گئے جب گڑا کھودتے ہوئے چشمہ پھوٹ نکلا تو فرمایا یہ صدقہ جاریہ ہے اور اپنے ہاتھ سے یہ تحریر قلم بند کی یہ وہ ہے جسے خدا کی بندے علی امیر المومنین نے صدقہ کیا ہے یہ دونوں جاگیریں این ابی نظیر اور بغی بغ بغی بغا فقرہ بغی بغا فقرہ مدینہ مسافروں کے لئے صدقہ کی ہیں تاکہ ان کے ذریعے اپنے چہرے کو قیامت کے دن جہنم کی آنچ سے بچائیں اور ان دونوں جاگیروں کو نہ بیچا جا سکتا ہے اور نہ ہبا کیا جا سکتا ہے یہاں تک کہ اس کی بازگشت اللہ کی طرف ہو اور وہ بہترین وارث ہے البتہ اگر حسن اور حسین کو ان کی احتیاج جو ضرورت ہو تو اس کے لئے کوئی بندش نہیں ہے اور ان کے علاوہ اور کسی کو یہ حق نہیں ہے یہ روائے مجام البلدان جل نمبر چار صفحہ نمبر 176 پر موجود ہے یاقود حموی نے تحریر کیا ہے کہ امام حسین مقروض ہو گئے تو معاویہ نے این ابی نظیر کو دو لاکھ دینار میں خریدنا چاہا مگر امام حسین نے یہ کہہ کر بیچنے سے انکار کر دیا کہ میرے پدر بزرگوار نے اسے صدقہ کیا تھا تاکہ جہنم کی آنچ سے اللہ انہیں محفوظ رکھے میں ان دونوں جاگیروں کو کسی پر فروخت نہیں کر سکتا چشمہ ابی نظیر اور بغی بغا کے علاوہ یمبخ ارباجہ ارینہ رخت رزی اور ربا بھی حضرت کے وقف کردہ جاگیریں تھی حضرت نے تعمیر مسجد کی طرف بھی خصوصی توجہ فرمائی مدینہ میں مسجد فتح تعمیر کی اور کوہ اہد کی اہد کی داون میں حضرت حمزہ کی قبر کے پاس ایک مسجد بنوائی مقات میں ایک مسجد تعمیر کی اور کوفہ بسرہ اور آبادان میں مسجد تعمیر کی سفین کی طرف جاتے ہوئے جب اقتار میں منزل کی تو وہاں ایک مسجد کی بنیاد رکھی صفحہ نمبر ہے 496 انوان ہے ملکی انتشار اور اس کے وجو اور اسباب امیر محمدین علیہ السلام کی بیعت کی ابھی تکمیل بھی نہ ہوئی تھی کہ تخریبی کاروائیاں شروع ہو گئی اور آپ کے گرد و پیش سازشوں کے ایک جال بن دیا گیا ہر طرف سے فتنے اٹھ کھڑے ہوئے ایک فتنے کو کچھلا جاتا تو دوسرا دوسرا فتنہ اٹھ کھڑا ہوتا اس سے دبایا جاتا تو کسی اور گوشے سے نیا فتنہ اُبھرت آتا یہاں تک کہ آپ کے مختصر دور حکومت انہی الجھنوں کو سلجھانے اور نتنے فتنوں کو سلجھانے میں گزر گیا ان فتنوں اور پہہم خانہ جنگیوں کی بنا پر کچھ لوگوں نے یہ رائے قائم کر لی کہ یہ شورش اور بدنظمی سیاسی کمزوری کا نتیجہ تھی اور عمر المومنین اصول سیاست سے نواقف اور ملکی نظم و نصق سے کے قیام سے قاسر تھے بے شک عمر المومنین کا دور خانہ جنگی اور ہنگامہ آرائی کی جولہ نگاہ بنا رہا اور باہم آویزیوں کی وجہ سے ملکی حدود میں توسی نہ ہو سکی مگر اس انتشار اور پراغ گنگی کی وجہ سے سیاسی کمزوری نہ تھی بلکہ یہ نتیجہ تھا کہ ان ناغوار حالات کا جن کی داغبیل سابقہ حکومتوں میں پڑ چکی تھی اور اب اپنے اروج پر پہنچ چکے تھے واقعات شاہد ہیں کہ دولت کی فراوانی اقتدار کی مہرک ہوتی ہے چنانچہ فتوحات کے نتیجے میں حاصل ہونے والے اموال غنائم نے ذہنوں کے رخ خلافت سے ملوکیت کی طرف موڑ دیے اور حوی سے جا اقتدار میں پوری فضا کو مسموم کر کے رکھ دیا اور کوئی گوشہ بھی باقی نہ چھوڑا اگر یہی حالات کسی اور مدبر سیاستدان اندیش کو پیش آتے تو وہ ان ناگزیر نتائج سے اپنے کو محفوظ نہ رکھ سکتا جن نتائج سے حضرت دو چار ہوئے بلکہ بعید نہ تھا کہ دشمن کی ستیزہ کاریوں کا مقابلہ نہ کر سکتا اور اس کی توفانی یلغاروں کے آگے سپر انداختہ ہو جاتا امیر محمدین علیہ السلام مسنت خلافت پر اس وقت بیٹھے جب مدینہ شورشوں کا آماج گا بنا ہوا تھا اطراف جوانب اور دوسرے علاقوں سے انقلاب پسند سمٹ کر مدینہ میں جمع تھے سابقہ امال حکومت کے خلاف ریشہ دیوانیاں کر رہے تھے ماوی شام میں خود مختاری کے خواہاں تھے زبیر کوفہ میں اور تلہ بسرہ میں اپنا اقتدار قائم کرنا چاہتے تھے ان سب نے آپس میں گھڑ جوڑ کر کے ہر موڑ اور ہر دوہرائے پر رکووٹیں کھڑی کی لشکر کشی کر کے دعوت مبارزت دی اور جنگ کے شولے بھڑکار کر ملکی امن کو تباہ کرنے کی ٹھان ملی یہ امیر مومنین کے سیاسی فہم و تبدبر اور سوج بوچ کا نتیجہ تھا کہ فرائز نظم و نسخ کی انجام دہی کے ساتھ ان بواوتوں کو بھی کچلتے رہے حالانکہ جو لوگ آپ کے پرچم کے نیچے جمع تھے ان میں اکثریت نہ ہم رنگ اور نہ ہم آہنگ تھی اور نہ اسے حضرت سے خلوص ہی تھا ان مختلف الارہ لوگوں کے خیالات اور نظریات میں ہم آنگی پیدا کر کے انہیں ایک وحدت بنانا اور انہیں لے کر دشمن کے دل بادل دل بادل فوجوں سے ٹکرانا دل بدل فوجوں سے ٹکرا جانا آسان مرہ لانا تھا مگر حضرت انہیں مختلف اناثر کو لے کر دشمن سے نرد آزمہ ہوئے اور اسے شکست دی اور شامیوں کی شکست بھی یقینی تھی مگر وہ ہیلہ و فریب سے حضرت کی لشکر میں پھوٹ نہ ڈلواتے ان مارکوں اور صف آرائیوں کے باوجود حضرت نے جس حد تک ملکی اسطلاحات کی نظم و انصبات کیا قائم کیا اور ریایہ کے فلائی امور پر نظر رکھی وہ آپ کی عظیم سیاسی بصیرت اور نظم و نسخ کی اہلیت کا روشن ثبوت ہے ابن ابی الحدید نے تحریر کیا ہماری جماعت کی بعض متقلمین کا قول ہے کہ اگر کوئی انصاف پسند علی علیہ السلام کی سیاست پر نظر غائر ڈالے اور یہ دیکھیں کہ آپ اپنے تو معاملات کی سختی اور پیچیدگی کی بنا پر آپ کی سیاست ایک موجزے سے کم نہ ہوگی اور یہ روایت ہے شرع ابن ابی الحدید جل نمبر دو صفہ نمبر ون ایٹی فور پر اس ذہنی تبدیلی کی علاوہ چند اور اسباب اور عوامل بھی ملکی انتشار اور پرگانگی میں کار فرما تھے پہلا مرحلہ یہ تھا کہ حضرت کی سیاست خالص اسلامی سیاست حکومت اور اقتدار پر قربان کر لے کے لیے تیار نہ تھے چہ جائے کے کہ ہیلہ گری اور دنیا سازی سے کام لے کر اقتدار کے استحقام کی فکر کرتے یا دو روخی سیاست اور چکنی چپڑی باتوں سے اپنا مقصد نکالتے اگر حضرت بھی وہی طریقہ کار اقتیار کرتے جو آپ کے مخالفین نے دیانت کے تقاضوں سے مو موڑ کر اقتیار کیا تھا تو جہاں آپ کو وظاہر ناکامی سے دوچار ہونا پڑا وہاں آپ کامیابی اور کامرانی سے ہم کنار ہوتے مگر اس صورت میں حضرت کی حکومت ملوکیت قرار پاتی اس خلافت کا عملی نمونہ نہ ہوتی جس میں نہ مکرو فریب کی گنجائش ہے نہ عوام فریبی کا دخل ہے ظاہر ہے جہاں ایک طرف اخلاقی آئین اور دینی زوابط کی پابندیاں راستہ رو کے کھڑی ہوں اور دوسری طرف ہر قسم کے مکرو فریب اور الزام تراشی میں بات محسوس نہ کیا جاتا ہو وہاں چیخ چیخ کر گلہ پھاڑ پھاڑ کر فتنہ اور شر کو ہوا دی جا سکتی ہے چنانچہ مخالفین نے یہ سمجھتے ہوئے کہ حضرت اپنے مسلمہ اصولوں میں لچک پیدا نہ ہونے دیں گے آپ کے خلاف ہر طرح کے سیاسی حربوں سے کام لیا اور آپ کی ساب دلی سے پورا فائدہ اٹھایا احمد حسن زیاد نے تحریر کیا حضرت علی دینی معاملات میں لچک اور دنیاوی امور میں زمانہ سازی سے آشنا ہی نہ تھے اور یہ روایت ہے عدب العربی صفحہ نمبر 174 دوسرا سبب یہ تھا کہ حضرت خواس کی دلجوئی کے لیے عوام کے مفاد کو نظر انداز کرنا گوارا نہ کرتے تھے بلکہ ہمیشہ ان کے مواد کو خواس اور سر بردہ افراد کے مفادات پر ترجیح دیتے تھے اور اپنے امال کو بھی یہی ہدایت فرماتے تھے کہ چنانچہ مالک اشتر کو تحریر فرمایا تمہیں سب طریقوں سے زیادہ وہ طریقہ پسند ہونا چاہیے جو حق کے اعتبار سے بہترین انصاف کے لحاظ سے سب کو شامل اور ریایہ کے زیادہ سے زیادہ افراد کی مرضی کے مطابق ہو کیونکہ عوام کی ناراضگی خواص کی رضا مندی کو بے اثر بنا دیتی ہے اور خواص کی ناراضگی عوام کی رضا مندی کے ہوتے ہوئے نظر انداز کی جا سکتی ہے یہ طرز عمل جاہ طلب اور اختدار پسند طبیعتوں پر شاخ گزرا اور انہوں نے اپنا توفق اور امتیاز برقرار رکھنا چاہا اور جب انہیں معاشرے میں اپنا مقام حاصل ہوتا نظر نہ آیا تو نظم و نسق کو درہم و رہم کرنے کے در پہ ہو گئے اور عوام کو اپنے انقلاب آفرین ناروں سے متاثر کر کے کھنگامہ اور شورش پر اتر آئے تاکہ ان کی بالدستی اور امتیازی حیثیت برقرار رہے تیسرا سبب یہ تھا کہ حضرت مساویانہ تقسیم کی اصول پر کار بند تھے اور عالی اور عدنہ عرب اور عجم کی تفریق کے قائل نہ تھے اس سے اگرچہ عوام اور موالی اور احجام کا تققہ خوش ہو گیا مگر امتیاز پسند لوگوں کے دلوں میں گرا پڑ گئی اور جس طرز عمل کے خوگر ہو چکے تھے اس کے خلاف کسی روش کو پسندیدہ نظروں سے نہ دیکھ سکتے تھے چنانچہ وہ اس پر سیخ پا ہوئے پرزور احتجاج کیا اور جب ان کی آواز آواز موثر ثابت نہ ہوئی تو شام کا رخ کر لیا جہاں حضرت کے خلاف سازشوں کی پخت اور پس ہوتی تھی یعنی وہاں پہ سازش پلتی تھی فضل ابن جادہ کہتے ہیں عمر محمدین علیہ السلام سے عرب کی روگردانی کا اصل سبب مال تھا حضرت آلہ کو عدنہ پر اور عربی کو عجمی پر ترجی نہ دیتے تھے اور نہ حکمرانوں کی طرح عمرہ اور سردار آنے قبائل کی آہو بگت کرتے تھے اور نہ کسی کو اپنی طرف مائل کرتے تھے اور معویہ کی روش اس کے برعکس تھی اس لئے لوگ علی کو چھوڑ کر معویہ سے جا ملے اور یہ روایت بحار لنوار کی جل نمبر نو صفحہ نمبر فائف تھرٹی نائن پر جب امیر مومنین سے یہ کہا گیا کہ ان لوگوں سے فتنہ برپا کرنے کا اندیشہ ہے یا معویہ سے وابستہ ہو جانے کا خطرہ ہے انہیں داد و دہش سے روک لیں تو آپ نے فرمایا کیا تم مجھے اس عمر کا پابند کرنا چاہتے ہو کہ بے رہراوی سے کچھ لوگوں کی امداد حاصل کروں تو خدا کی قسم جب تک سورج نکلتا ہے اور ستارہ آسمان پر چبکتا رہے گا میں ایسا نہیں کروں گا اگر مسلمانوں کا مال میرا ذاتی مال ہوتا جب بھی میں اسے سب پر برابر تقسیم کرتا چے جائے کہ یہ مال انہی کا ہے اور یہ روایت ہے مناقب جل نمبر دو صفہ نمبر تینتیس پر عمل مومنین کی اس سیرت اور روش کے مقابلے میں ماویہ کا طرز عمل یہ تھا کہ وہ سیاسی مقصد براری کے لیے بے دریخ دولت لٹاتے اور خزانوں کے موں کھول کر لوگوں کے دین اور ایمان کا سعودہ کرتے تھے ایک مرتبہ جاریہ ابن قدام احنف ابن قیس جون ابن قطاد اور حتات مجاشائی ماویہ کے پاس آئے ماویہ نے حتات کو ستر ہزار اور دوسروں کو ایک ایک لاک درم دیئے حتات کو جب یہ معلوم ہوا تو اس نے ماویہ سے کہا تم نے مجھے میرے قبیلے میں رسوہ کرنے کا سامان کیا ہے اور ایک ایک اخلاق اور مجھے ستر ہزار درم دیئے ہیں ماویہ نے کہا میں نے ان لوگوں سے ان کا دین خرید کیا ہے اور یہ روایت ہے تاریخ کامل جل نمبر تین صفحہ نمبر دو سو اکتیس ہتاتھ نے کہا پھر میرا دین بھی خرید لیجے اب جہاں یہ صورت ہو کہ درہم اور دینار کے بدلے دین اور ایمان کا کھل سوادہ ہوتا ہو اور لوگ روپے پیسے کے عوض دین بیچنے پر آمادہ ہو جاتے ہوں تو یہ توقع کیوں کر کی جا سکتی ہے کہ عمر مومنین کی محتاط رویش انہیں خوش رکھ سکے گی اور وہ مال اور دولت کو ٹھکڑا کر محض دینی جذبے کے زیر اثر حق سے واپستہ رہیں گے چوتھا سبب یہ تھا کہ وہ امور جو خلاف شرع ہوتے ہیں شرعی صورت اختیار کر چکے تھے اور دین کا جس سمجھے جا رہے تھے حضرت اپنی منصبی ذمہ داری کی بنا پر انہیں شرعی جواز دینے کیلئے تیار نہ تھے اور عوام کی حالت یہ ہوتی ہے کہ جو چیزیں ان کے ذہنوں میں اتر جاتی ہیں ان سے درست بردار ہونا گوارہ نہیں کرتے اور نہ زیادہ پسند ہے جو جماعت کی رائے کے موافق ہو یہ روایہ شرعی ابن ابی الحدی جل نمبر دو صفہ نمبر ون ایٹی فور پر موجود ہے اس اختلاف رائے نے بھی انتشار کے اسباب فرام کی اور لوگ ایسی بات کو جو ان کے پہلے طرز عمل کے خلاف ہوتی لے اڑتے اور لوگوں میں بدزنی پیدا کر کے فتنہ اور شر پھیلاتے پانچمہ سبب یہ تھا کہ حضرت نے برسر اقدرار آتے ہی ان تمام عمال اور حکام کی برطرفی کا اعلان کیا جو صاحب کا حکومتوں کی طرف سے متعین تھے اس کا ردعمل یہ ہوا کہ ان عمال نے ان لوگوں سے جو عہدوں کے امیدوار تھے اور کامیاب نہ ہو سکے تھے گھڑ جوڑ کر کے خون خون عثمان کی تحریک چلائی اور حضرت کے خلاف محاذ جنگ قائم کر کے ملکی نظم و زق کو تباہ کرنے میں بھرپور حصہ لیا ان تمام محرکات فتنہ و انتشار کے باوجود حضرت نے جس حد تک ملکی حالات کو بگڑنے سے بچایا وہ صرف آپ کی سیاسی بصیرت معاملہ فہمی اور حسن تدبر کا نتیجہ تھا ورنہ شورش پسندوں نے تفرق اور انتشار پھیلانے اور ملکی نظم کو درہم برہم کرنے میں کوئی قصر نہ اٹھا رکھی تھی صفحہ نمبر ہے فائف انڈرڈ پانس سو امال حکومت کی برطرفی اور اس کی وجو جب عمر المومنین برصر اقتدار آئے تو مملکت کے صوبوں پر سابقہ حکومت کے ان امال اور حکام کا عمل دخل تھا جنہوں نے مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کر رکھا تھا کر گزرتے نہ مرکز سے باز پرس کا اندیشہ تھا نہ پوجھ گچ کی فکر مسلمان ان کے مظالم سے تنگ آئے وے تھے اور استبداری گرف میں جھکڑے ہوئے پھر پھڑا رہے تھے حضرت نے انان حکومت ہاتھوں میں لیتے ہی انہیں برطرف کرنے کا فیصلہ کر دیا اور دینی سیاست کا تقاضہ بھی یہی تھا کہ ان لوگوں کو یک قلم معذول کر دیا جائے جنہوں نے لوٹ خسوٹ اپنا وطیرہ اور ظلم اور تدی اپنا شیوہ بنا رکھا تھا اس عام معذولی کی بھینک مغیرہ ابن شعبہ کے کانوں میں پڑی تو وہ حضرت کے پاس آیا اور کہا میں آپ کا ہمدرد اور بہی خواہ ہوں اور اس ہمدردی اور خیرخوائی کا تقاضی یہ ہے کہ میں آپ کو یہ مشورہ دوں کہ آپ فیلحال معاویہ عبداللہ ابن عامر اور عید عثمانی کے دوسرے عمال کو ان کے عہدوں پر بحال رہنے دیں اور جب وہ بیعت کر کے حلقے اطاعت میں داخل ہو جائیں تو پھر جیسا چاہیں ویسا قدم اٹھائیں خواہ انہیں بحال رہنے دیں خواہ انہیں برطرف کرنیں حضرت نے اس کے جواب میں فرمایا کہ تمہاری یہ رائے دنیا سازی کے اتبار سے موضوع ہوگی لیکن خدا کی قسم میں دین میں دو رخی نہیں بڑھتوں گا اور نہ اپنی حکومت میں زلت اور پستی گوارہ کروں گا یہ روایت تاریخ تبری جل نمبر تین صفحہ نمبر فور سکسٹی ون پر موجود ہے اب مغیرہ کو کچھ کہنے کی حمد نہ ہوئی مو لٹکا کر اٹھ کھڑا ہوا اور واپس چلا آیا اسے کر دینا ہی بہتر رہے گا عمر مومن ابھی اس یک بام ہو دو ہوا پر حیرت زدہ تھے یعنی اس بات پر حیرت زدہ تھے کہ ابن عباس حاضر ہوئے اور دریاف کیا مغیرہ کس مقصد سے آپ کے ہاں آیا تھا فرمایا وہ مجھے مشورہ دینے کے لیے کل بھی آیا تھا اور آج بھی آیا کل اس نے یہ مشورہ دیا تھا کہ سابقہ امال کو برقرار رہنے دی رہنے دوں اور ان میں کوئی رد و بدل نہ کروں اور آج یہ رائے دی کہ میں انہیں معذول کر دوں ابن عباس نے کہا اس نے جو رائے کل دی تھی اس میں ہمدردی اور خویرخائی کا جذبہ نظر آتا ہے پر بحال رہنے دیں اور جب وہ بیعت کر کے اطاعت کا اخرار کر لیں تو انہیں برطرف کر دیں حضرت نے فرمایا اگر میں معویہ کو اس کے عہدے پر باقی رہنے دوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں گمراہ کرنے والوں کو اپنے دست و بازو بنا رہا ہوں یہ روایت استعاب جل نمبر تین صفحہ نمبر ٹو ففٹی نائن پر اسی طرح زیاد ابن ہنزلہ تمیمی نے بھی کچھ ایسا ہی مشورہ دیا مگر حضرت نے ان مشوروں کو قابل اعترام نہ سمجھا اور ان مشیروں کی رائے کے خلاف اپنی اسبعات رائے پر بھروسہ کرتے وے نے یک لخت معذول کرنے کا مشورہ بحال رکھا بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ خیال پایا جاتا ہے کہ اگر حضرت ان مشیروں کے مشوروں پر عمل پیرا ہوتے اور ان کے تجربہ معاملہ فہمی اور سیاسی بصیرت سے فائدہ اٹھاتے تو ان الجھنوں میں گرفتار نہ ہوتے جن الجھنوں نے انہیں دوچار ہونا پڑا اور جن خانہ جنگیوں میں ان کا دور خلافت گزرا اس کی نوبت نہ آتی مگر یہ صرف ناپختہ ذہنوں کی خام خیالی ہے اگر حضرت ان کے مشوروں پر چلتے ہو اور عمال کو ان کے عہدوں پر بحال رہنے دیتے جب بھی الجھنوں پریشانیوں سے پیچھا چھڑانا مشکل تھا اور مملکت کو ان کی ریشہ دوانیوں سے محفوظ نہ رکھا جا سکتا تھا اس لیے کہ یہ عمال صرف معذولی کی بنا پر آمادہ مخالفت نہ ہوئے تھے بلکہ پہلے سے مخالف چلے آرہے تھے اگر انہیں عودوں پر باقی رہنے بھی دیا سازشوں کے جال بشاتے امور مملکت میں رخنا انداز ہوتے اور حضرت کے لئے مسلسل پریشانی درد سری کا باعث بنے رہتے جب بحالی اور برطرفی دونوں صورتوں میں پریشانیوں اور پیچودگیوں کا سامنا تھا تو آپ کی شرعی ذمہ داریوں کا تقاضی یہی تھا کہ اسی صورت کو اختیار کرتے جو دینی قدروں اور اسلامی تقاضوں سے موافقت رکھتی ہو خواہ اس کے لئے کتنی دشوار گزار گھاٹیوں سے گزرنا اور تیز آندھیوں اور طوفانوں سے ٹکرانا پڑتا چنانچہ اس معذولی کے چند وجو یہ بھی تھی جن سے ان اخدام کے حق پجانب اور دینی سیاست سے ہم آہنگ ہونے پر ثبوت لائے جا سکتا ہے اولا یہ کہ امی المؤمنین کا مقصد اولین اسلامی حکومت کا قیام اور دینی نظام کا نفاظ تھا اس نظام کو بروے کار لانے کیلئے ضروری تھا کہ خودغرضی مفات پرستی اور ذر اندوزی کی راہیں بند کر کے ہونے سے حاصل نہ ہو سکتا تھا جب تک ان آملوں کو بھی الگ نہ کیا جاتا جو سیاسی جوڑ توڑ کا سہارا لے کر اختدار پچھائے ہوئے اور کنبہ پروری کے نتیجے میں عودوں پر قابض چلے آ رہے تھے تاریخ شاہد ہے کہ ان شورہ پشت اور شوریدہ سر امال کی غلط کارانہ روش کے نتیجے میں اسلامی طرز معاشرت کی نقوش مٹے جا رہے تھے ہرس و حویس تے استثال کا بازار گرم کر رکھا تھا اور دنیا استبدادی شکنجوں میں جھکڑی ہوئی کر رہ رہی تھی اگر ان لوگوں کو قلیدی عودوں پر برقرار رہنے دیا جاتا تو اسلامی حکومت کی تشکیل ممکین ہی نہ تھی کیونکہ اسلامی حکومت دینی اناثر ہی کے ذریعے پر وان چڑھ سکتی ہے جو اسلام اور اس کے احکام سے واقف دین اور اس کے آئین کے پابند اور اسلامی اجتماعی مفات پر ذاتی مفات کو قربان کرنے کے عادی ہوں دوسرے یہ کہ مسلمانوں کا حضرت عثمان سے یہی تو مطالبہ تھا کہ وہ ان خود سر آمل کو معذول کر کے ان کے بجائے انصاف پرور نیک کردار اور خوش اتوار لوگوں کو آمل مقرر کریں اور جب ان کا یہ مطالبہ مسترد کر دیا گیا تو انہوں نے رہنے دیتے تو پھر اسی ظلم اور صفاقی اور بیراراوی کا دور شروع ہو جاتا جو اس انقلاب کا محرک تھا اور وہ انقلاب پسند جنہوں نے سابقہ حکومت کا تختہ الٹا تھا اس حکومت کی تبدیلی کے بھی در پہ ہو جاتے اور نتیجے میں خون خرابہ ہوتا جنگ کے شولے بڑھا کٹتے اور اس حکومت کا بھی وہی حشر ہوتا جو سابقہ حکومت کا ہو چکا تھا تیسرے یہ کہ عامل محمدین خود ان عاملوں کے طور طریقوں کے شاقی تھے اور ان پر نکتہ چینی کرتے رہتے تھے اور حضرت عثمان کو متعدد بار یہ مشورہ بھی دیا تھا کہ وہ معویہ اور دوسرے خود سر عاملوں کو برطرف کر دیں مگر حضرت عثمان ہیل اور حجت سے کام لیتے اور معویہ کے بارے میں یہ عذر پیش کرتے دیتے کہ وہ حضرت عمر کے مقرر کردہ والی شام ہیں اگر حضرت برصر اقترار آنے کے بعد ان عاملین کو ان کے عوضوں پر برقرار رہنے دیتے تو عوام اس سے تاثر لیتے کہ یہ عامل کی برطرفی کا مطالبہ مفاد عامل کے لیے نہیں تھا بلکہ آپ اصلاح حالات کی آر میں حکومت کا تختہ الٹ کر خود برسر اقتدار آنا چاہتے تھے اور جب مقصد میں کامیابی ہو گئی اور اقتدار حاصل ہو گیا تو سیاسی مسئلہ کی بنا پر معاویہ اور دوسرے عاملین کی علیدگی ضروری نہیں سمجھی اور محس اس خیال سے کہ وہ حکومت کے خلاف بغاوت نہ کریں انہیں عودوں پر بحال رہن دیا کہ روش ایک اقتدار پسند اور دنیا پرس کی تو ہو سکتی ہے جو غلص سیاست اور غیر اسلامی وسائل کا سہارا لے کر اپنے اقتدار کی بنیادیں مستحکم کرنا چاہتا ہے مگر یہ اس کا کردار نہیں ہو سکتا جو اقتدار سے زیادہ اصول دیانت کی بقا عزیز رکھتا ہو اور آئین اسلام سے سرموے انہراف گوارہ نہ کرتا ہو چوتھے یہ کہ اگر حضرت اپنی حکومت اور سیادت کے استقام کے لیے معاویہ اور دوسرے عاملین کو عودوں پر بحال رکھتے تو یہ امر آپ کی سیاسی کمزوری پر محمول کیا جاتا اور کہنے والے یہی کہتے کہ آپ نے نظریات اختلاف کے باوجود ان لوگوں کے آگے ہتھیار ڈال دیئے اور ان کے اثر اور نفوس کو دیکھتے ہوئے انہیں برطرف کرنے کی جرت نہ کی اس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ دوسرے لوگ بھی اس کمزوری کو تار کر جا و بیجا مطالبات پیش کرتے اور مقصد براری کے لیے ان تمام حد کرنے کام میں لاتے جو کمزور حکومت کو دبانے کیلئے کام میں لائی جاتے ہیں اور انجام کار حکومت ایک کھلونا بن کر رہ جاتی ملک میں خلفشار بڑھتا آمن عام تباہ ہوتا نظم و نسق کا شیرازہ بکھڑتا اور اس حکومت کا حشر بھی پہلی حکومت سے مختلف نہ ہوتا پانچوہ یہ کہ امیر محمدین نے خلافت کو پورے احساس ذمہ داری کے ساتھ قبول کیا تھا جس کے بعد عاملین سے سرزد ہونے والے مظالم سے انہیں بے تعلق نہیں سمجھا جا سکتا تھا بلکہ بڑی حد تک ان کے افعال و عمال کی ذمہ داری انہی پر آئید ہوتی کہ انہوں جانتے بوشتے ہوئے ان عاملین کو لوگوں پر مسلط رہنے دیا جو استحصال پسند اور ظلم اور ستمرانی کے خوگر تھے لہذا انہیں عدوں پر برقرار رہنے دینا یا ان کی برطرفی میں تاخیر کرنا ان کے مظالم میں شرکت کے مترادف ہوتا اور حضرت یہ گوارہ نہ کر سکتے تھے کہ ان کی غلط کاریوں کا ذمہ لے کر اپنا دامن داغ دار کریں اس لیے آپ نے پہلے ہی مرحلے پر ان غلط کار عاملین سے اظہار بیزاری اور ان کے موقف سے بے تعلقی کا اعلان کرتے ہوئے ان کے معذولی کو ضروری قرار دے دیا چھٹے یہ کہ حضرت علی اور معویہ دو مختلف اور متعزاد گروہوں سے تعلق رکھتے تھے معویہ اس گروہ کا فرد تھا جو دینی پابندیوں سے بے نیاز وقتی مسلحتوں کا پرستار اور مقاصد کی تکمیل کے لیے ہر احیلہ اور فریب کو جائز سمجھتا تھا اس کے برخلاف عمر المومنین کی سیاست مسلحت کی تہہوں کے نیچے دبی ہوئی نہ تھی اور نہ ان کی سیاست کے عزائے ترکیبی میں ایاری اور فریب کاری داخل تھی اس ذہنی تضاد اور نظریاتی اختلاف کی بنا پر معویہ اپنے عہدے کی بحالی پر مطمئن نہ رہ سکتے تھے بلکہ وہ بخوبی سمجھتے تھے کہ حضرت علی انہیں اس منصب پر باقی رکھنا کبھی گوارہ نہ کریں گے اور ایک نہ ایک دن انہیں امارات سے معذول کر دیں گے اس صورت میں اگر انہیں کچھ دنوں کے لیے امارات پر برقرار رکھنے دیا جاتا تو وہ یہ عرصہ مستقبل کی فکر سے بے نیاز ہو کر خاموشی سے نہ گزارتے بلکہ اپنے وقتی اختدار سے فائدہ اٹھاتے مالی اور عددی طاقت بڑھاتے اور ضرورت محسوس کرتے تو ہمسایا مملکت روم سے جنگی محایدہ کرتے اس متوقع صورت کے پیش نظر کیا یہی قرین مسلحت نہ تھا کہ انہیں مزید عمارات شام کا تحفظ نہ تھا بلکہ توام قلم روح اسلام پر اپنا جھنڈا لیلانا تھا اور اس مقصد کے لئے انہوں نے حضرت عثمان کی زندگی ہی میں اپنے گرد آوان و انصار کا جمع غفیر جمع کر لیا تھا تاکہ جب موقع دیکھیں ان مددگاروں کا سہارہ لے کر اپنی بہتشاہت کا اعلان کر دیں چنانچہ جب انہوں نے دیکھا کہ فضا حضرت عثمان کے خلاف ہو چکی ہے تو انہوں نے اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہا اور حضرت عثمان سے کہا کہ آپ میرے ہمرا شام چلئے وہاں کے باشندے آپ کے محافظ اور سینہ سپر ہوں گے اور آپ کو کسی قسم کا گزند نہ پہنچا سکیں گے اور اگر مدینہ میں رہے تو شورش پسند آپ کا کام تمام کر دیں گے معاویہ کا مقصد یہ تھا کہ حضرت عثمان کو مرکز سے علا کر کے ایک گوشے میں بٹھا دیں اور ان کے جیتے جی مملکت کا نظم حربہ کارگر ثابت نہ ہوا اور جب حضرت عثمان کی قتل کا حاصل رونما ہوا تو انہوں نے اس قتل کو حصول اختدار کے ذریعے قرار دے لیا اور قصاص کے نام پر اپنی جد و جہد تیز کر دی اگر حضرت ان سے کوئی تعریس نہ کرتے اور انہیں امارات شام پر برقرار رہنے دیتے تو وہ امارات شام پر قناعت کر خاموش نہ بیٹھتے بلکہ مرکز پر اپنی قوت و طاقت کا دباؤ ڈالتے جھوٹے سچے وعدوں سے لوگوں کو حکومت کے خلاف بھڑکاتے اور عوام میں خوف و دہشت پھیلا کر حکومت کو ناکام بناتے اگر اس سے اپنی برات کا ثبوت دیتے تو یہ چھوشا چھوڑ دیتے کہ حضرت کا انتخاب غیر آئینی ہے کیونکہ یہ صرف اہل مدینہ کا انتخاب ہے اور انتخاب کا حق اہل مدینہ ہی کو کیوں ہو وہ اہل شام کو کیوں نہ ہو جب کہ شام اپنی کسرت و طاقت کے لحاظ مرکزیت کا زیادہ سزاوار ہے غرض انہیں منصب پر برقرار رکھنے کی صورت میں بھی ان کی الزام تراشی اور ہیلہ ترازی سے تحفظ کی کوئی زمانت نہ دی جب منصب کی بحالی کی صورت میں بھی ان کی فتنہ انگیزیوں اور افترہ پردازیوں سے محفوظ نہ رہا جا سکتا تھا تو انہیں منصب پر باقی رکھنے میں مسئلہ تھی کیا ہو سکتی تھی کہ ان کی معذولی عمل میں نہ لائی جاتی آٹھویں یہ کہ امال نظم زبط کی اہلیت اور عوام سے جذبہ ہمدردی کی بنا پر منتقب نہیں ہوئے تھے بلکہ ان کے انتخاب خلفائے وقت سے ابو موسی کو علیہ کر کے اپنے ماموزاد بھائی عبداللہ ابن آمیر کو متعین کیا مصر سے عمرو ابن آس کو علیہ کر کے اپنے رضائی بھائی عبداللہ ابن سعد کو مقرر کیا اور اسی طرح دوسرے امال پر بھی زیادہ تر انہی کے خاندان کے افراد افراد تھے سعید ابن مسیب کہتے ہیں حضرت عثمان پیشتر بنی امیہ کے انہی افراد کو امارات کے لیے نامزد کرتے تھے جنہیں پیغمبر کی صحبت کا شرف حاصل نہ ہوتا تھا اور ان کے بارے میں ایسی خبریں آتی تھی جنہیں اصحاب پیغمبر ناپسند کرتے تھے اور یہ افراد کی حق تلفی کے نتیجے میں عمل میں لائے گیا تو اسے جھون کا تون برقرار رکھنا ایک غلط اقدام کی تائید کے مترادف ہوتا اور امیر المؤمنین سے توقع نہ کی جا سکتی تھی کہ وہ کسی عمر باطل کی تائید کریں گے خواہ اس سے آپ کے مخالف جماعت میں اضافہ ہوتا یا مملکت کے استقام کو دھچکا لگتا نوے یہ کہ امیر المؤمنین یہ دیکھتے چلے آ رہے تھے کہ سابقہ حکومت میں انسار اور بنی حاشم کو نظر انداز کیا جاتا رہا ہے یہاں تک کہ مجلس شورہ کے نتیجے میں حضرت عثمان منتقب ہوئے تھے اس میں بھی انسار کا کوئی حصہ نہ تھا اور حضرت عثمان نے بھی عودوں کی تقسیم کا میار عمویت کو قرار دے دیا تھا جس سے ایک طرف انسار اور بنی حاشم کو اپنے حق سے محرومی کا احساس ہو گیا تھا دوسری طرف گروہی عصیبت ابر آئی تھی اور اس گروہی اور قبائلی میار کے بجائے اہلیت اور استعداد تکار کو میار قرار دیا جاتا تو کوئی وجہ نہ تھی کہ انسار اور بنی حاشم میں سے بھی کوئی منتقب نہ ہوتا جبکہ ان میں اہل افراد کی کوئی کمی نہ تھی اب اس کا تدارک یوں ہی ہو سکتا تھا کہ سابقہ ایمال کو معذول کر صرف اہلیت کے بنا پر انتقاب عمل میں لائے جاتا تاکہ امارات ایک طبقے میں محدود ہو کر نہ رہ جائے اور نہ اہل افراد کو حق سے محرومی کا احساس ہونے دیا جائے خواہ کوئی مہاجر ہو یا انسار حاشمی ہو یا غیر حاشمی دسویں یہ کہ یہ امال باوجود یہ کہ حضرت عثمان کے ساختہ پر تاختہ اور احسان پر وردہ تھے مگر ان کے محاصرے کے دنوں میں جو ایک مہینہ انیس دن تک رہا کسی ایک نے بھی ان سے تعاون نہ کیا حالانگے ان کے پاس فوج بھی تھی اور سامان حرب بھی تھا جب ان لوگوں نے اپنے محسن اور سرپرست کے ساتھ کش نہ کیا تو امر المومنین علیہ السلام مملکت کے نظب و انصراب کے سلسلے میں ان سے کیا توقع رکھ سکتے تھے کہ وہ آڑے وقت پر کام آئیں گے کسی مہم میں ہاتھ بٹائیں گے البتہ جب حضرت مگر اس وقت سب مناقر زیر پر دبکے پڑے رہے اور اس پہلو تئی کی جواز میں کوئی معقول عذر بھی پیش نہ کر سکے یہاں تک کہ ماویہ جو سخن سازی میں مہارت رکھتے تھے اور موقع پر بات بنا لینا بھی خوب جانتے تھے وہ بھی کوئی بات نہ باویہ نے اس سے کہا تم قتل عثمان کے موقع پر کہا تھے کہا میں تو مدینے میں ہی مگر میں ان کی کوئی مدد نہ کر سکا کہا تم پر ان کی نصرت اور حمایت واجب تھی اور تم نے ان سے کنارہ کشی کی اب الالتفیل نے کہا جو معنی تمہارے لئے تھا وہی معنی میرے لئے تھا تم شام میں بیٹھے رہے اور مسئیبتوں کے بادل ان کے سر پر منڈلاتے رہے اور یہ روایت ہے جل نمبر دو سفہ نمبر سکسی ٹو کہا کہ میری یہ نصرت اور امداد کیا کم تھی کہ میں ان کے خون کے قصاص کے لئے لڑا کہا کہ تمہارا اور عثمان کا معاملہ ایسے ہی ہے جیسے جودی نے کیا ہے جودی نے کہا ہے مرگیا میں تو زمانے نے بہت یاد کیا زیست میں کوئی میرے حال کا پرسان نہ ہوا اب ان اعمال میں سے چند نمائی افراد کا اجمالی تعرف پیش کیا جائے گا اگلی رکڑی می